الیکشن کمیشن نے انکوائی کر کے کہا کہ صرف دس ہزار نام خلط ہیں کیا خلط ہے ان کا انتخال ہو گیا ہے انتخال ہو گیا تو کیسا مالو کرتے ہیں انتخال ہو گیا ہے انہیں کہا یہ خلط ہے تو عمران جان نے اور لیلہ کے مجدوں نے جا کر تھیر مارنے والی کو کیا ہو کہ تو یہ ہے خسانہ حارون کا تمہارے سامنے پیش کر رہے کیونکہ خلط ہے انہوں کیا کریں فیبرری دوہزار دوہویس میں لکھئے یہ سارے پانچ سار نام گوگا سے تو الیکشن کمیشن نے لیٹر لکھا میرا لیٹر نہیں ہے انہوں نے لکھا کہ یہ نام پلی کا حارا وال دائلہ کا مجموع اکتوبر دوہزار دوہزار دیویس میں یہی لیٹر لکھا تھا سیم لیٹر خالی نام بدل گیا بیجر پی کا نام آ گیا انہوں نے کہا کہ ہم پھر سے تحقیق کریں اور ہماری انگواری کے بعد اتتے ہزار لوگ کے نام نکالے گئے کون تم مر گئے گئے نام لکھا انہوں نے کہ یہ نام پلنے کا کامیرس کا لیٹر یہی لیٹر وہی لیٹر ایک ایک وہاں وہی ارے نقل کرنے کو اخل بھی چاہیے بیجر پی بھارو یہ دیئے الیکشن کمیشن کا لیٹر آ گیا کہ سب خالت ہے تو اب جو ووٹر لسٹ آئی تین ہے نہیں ہے بھائی آپ نے ہماری ٹی وی کینکر آئے گا سر آج تک کے میڈم بولے وہ بی جنگی کی کینکر کبھا اثر ہو رہا ہے آپ بڑی میڈک کر رہے مہلا میڈھا ہوں میری گھر کی میڈم کا اثر ہوتا میرے گھر کسی کا اثر دیا اب آگ ہم فتا ہو کتنا جھوڑ بولتے یہ لوڈ کتنا جھوڑ بولتے پورے نام بغس ہے اور ایلیکشن کمیشن میرا ہے مہنف کرنا ہمارا کام ہے دزدجو کرنا ہمارا کام ہے مجلس کے مخالفین کی باتیں ان کی سازشیں ان کی ویڈیوز کو نظر انداز کریں میرے بھائی یاد رکھو یہ دنیا میں جو آیا ہے وہ خبر میں جائے گا اور اس کو جواب دینا کرے گا اپنی جھوٹے الزامات کے بارے میں تم جتنا بول سکتے بول دو میرے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا میرا دل آج بھی صاف ہے تم اتنے گالیاں لے کر بگر کل میرے گھر کو آکے بولو گے کہ ہم سے غلطی ہو گئی تو میں تم کو گلے سے لگانے کو تیام کیونکہ میں جانتا ہوں میں سوئی ہے میں جانتا ہوں میری کامیابی اللہ کی درستے ہوگی مجھے عزت اللہ دینے والا ہے مجھے جو مقام ملے گا وہ اللہ کا درستے ملے گا ارے تم تو مخالفت تم کتنا کرتے کر لو ہم بڑے بڑی مخالفت دیکھے سوئے ہم بڑے بڑے سورماوں کو دیکھے سوئے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم کو کامیاب کیا میں وہ دن بھی دیکھا تھا میرا بس بنا تھا سالار کے ساتھ الیکشن میں بیٹھا ہوا تھا تو سالار کی گاڑی کے سامنے آکے لو ایک بہت بڑے پہلوان ہوتے تھے اللہ ان کی بھی مغفرت کرے سماجی بڑے کے پاس کے ان کے لوگ سالار کی گاڑی زمین پر جب زمین پر مار رہے تو چنگاری ہی کر رہی تھی میری عمر بارہ تیرہ سال کی تھی دیکھ کر رہے ہم سالار بیٹھے رہے تلوار مار رہے تھے اور میرا خوائد ایک بھائی گاڑی سے نکالا اور نکال کے بلا چپل نکال کے ماروں گا تو لوگ پورے بھائی میرے بھائی ہم وہ بھی دیکھے ہیں تو کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ اصد الدین اوے سی چمن سے ٹہل کی آیا اصد الدین اوے سے کسی محل سے آیا نہیں بھائی میں سیاست کو اپنے والد کے پیر کے پاس بیٹھ کر سکھا ہوں میں سیاست کو سمجھا ہوں منلس کے وروم قائدین کے ساتھ بیٹھ کر میں برے دن سے میری سیاست کی آغاز وہ سیاسی سفر کا آغاز ہوا میں جانتا ہوں سب چیزوں کو اللہ تھوڑا علم دی آئے اللہ تھوڑی سیاسی بصیرت دی آئے ارے حیدر آباد سے نکل کر ہم گجرات چلے گئے ہمارے سابر کابلی والا بیٹھے ہوئے احمد آباد یم نے کارپریٹر جیتا ہوں بھروش میں ہمارے کارپریٹر جیت گئے گودرا میں ہمارا جیت کیا جیتی میر یا چیئرمنٹ جیت گیا ارے دنیا کے کونے کونے میں حضرت ہندوستان کے کونے کونے میں جا رہے ہیں تو یہ لوگ ان کو یہی تکلیف ہے کیوں جا رہے بھائی انہوں کیوں جا رہے انہوں ارے بھائی اس لیے جا رہا ہوں تاکہ وہاں کے لوگوں کو ایک حوصلہ دلا سکو تاکہ وہاں پر بھی حضرت کی طرح ایک سیاسی قیادت بن سکے تاکہ یہاں اور وہاں میں کوئی فرقہ رہ سکے تاکہ وہاں پر ان کو ایک مقام سیاسی مقام ملے ان کو اس ساملے یہی تو ہائی لڑائی ہے یہی دوسمن ہے ان لوگوں کو تم حضرت آباد چھوڑ کے مر جاؤ ارے میرے بھائی میں پیجرے میں نہیں رہ سکتا میں حضرت آباد یہاں نے مجھے سیاسی زندگی دی مجھے مقام لیا اللہ کے فضل و کرم سے تم جو مقام مجھے دیا گیا ہے جب تک میرا سہت میرا ساتھ دے گی میں انشاءاللہ ہندوستان کے کونے کونے میں جاؤں گا میرے جسم میں ایک سانس رہے گی تب بھی میں مندلس کے پرچن کو لے کر جاؤں گا اگر اُدھر پردیش کے باہدر نیپال شروع ہوتا ہے مجھے شوقت دے گا کہ سر یہاں سے نیپال شروع ہوتا ہے میرے آنکھ میں آنسوں آگئے کہ کاش آج ہمارے مندلس کے مرور خائدین زندہ ہوتے کہ وہ دیکھتے کہ نیپال کے بارڈر تک ہمارا ہرہ پرچن کو ہونچ چکا ہے ایسٹر الیمان نے مجھ سے کہا کہ سار یہ کشنگنز کا بارڈر ہے یہاں سے بنگلہ دیش چند میل سے شروع ہوگا مجھے بہت خوشی ہوئی کہ مندلس کا پرجمہ تک پہنچ گیا آسان شروع ہوتا ہے میں نے کہا اللہ کا قرم ہے کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے یہی تو میرا مقصد ہے یہی تو میری مجھے خوشی ملتی ہے کہ چلو ہم یہاں تک پہنچ گئے گجرات میں چلے گئے اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہم تو شوقت جیسا ایک صدر دیا صابر قابلی والا جیسا ہم کو دردمند انسان دیا میرے بھائی اسی کی تکلیف ہے سب یہی بولتے انہوں کیوں لکن رہے ہیدر آباد سے ہر مسئلہ پر کیوں دلتے ارہ میں کیا گنگا انجا دردر بیٹھ جاؤ ملکستانوں کو دیکھ کر میں بلڈوزر پھر کو توڑ داؤں دیکھ کر کاموش بیٹھ جاؤ میں بچوں کے سروں سے ہی جاؤ